اس حکوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام کی تقذیب کرنا جھٹلانا حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا فرمایا کفر شرک کو چھوڑ دو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم پہاڑوں میں اپنے تراشے ہوئے مکانات اور کھیتی میں مستر ہوگے یہ چیزیں چھوڑ کر تمہیں رب العالمین کے سامنے نہیں جانا ہے یہ سب ساری چیزیں چھوڑ کر جانا ہے یاد رکھو یہ سب چیزیں چھوڑ کر تمہیں رب العالمین کے عدالت میں جانا ہے یہ دنیا فانی ہے ختم ہونے والی ہے جہاں تم سے ایک ایک بات کا سوال ہوگا حضرت صالح علیہ السلام کی یہ تقریر سن کر قوم والے کہنے لگے آپ پر تو کسی نے جادو کرا دیا ہے جس کی وجہ سے آپ نبی کا دعویٰ کرنے لگے نبوت کا یہ تو سمجھو کہ تم ہماری ہی طرح ایک معمولی آدمی ہو تم نبی کیسے ہو سکتے ہو یہ قوم کے لوگوں نے کہنے لگے حضرت صالح علیہ السلام کو اور اگر تم نے اپنے دعویٰ نبوت میں سچے ہو تو کوئی موجیزہ پیش کرو یہ کہنے لگے قوم نے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اوٹنی موجیزہ ہے یہ اوٹنی موجیزہ ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے پیدا ہوئی ہیں بس اس کا احترام کرو ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور اور اس کو کسی کسی کا تکلیم مت دینا نہیں تو تم پر سخت عذاب آ جائے گا یہ حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے مگر ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی احکامات کو جھٹلایا اور اتنا بڑا موجیزہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی حضرت صالح علیہ السلام کی ہدایت کو ٹھکرا دیا نہیں مانی اور اس اوٹنی کو مار ڈالا حسب وعدہ اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اور ہلاک کر ڈالا